حضرت خباب بن عرض کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفاعت کا وقت قریب آیا انہوں نے اتنا خوف اور خشیرتی اللہ تعالیٰ کی اپنا کفن دیکھنے کے لیم گوایا اور دیکھا تو وہ ایک اندہ کپڑے کا کفن تھا اپنے عزیزوں سے کہا کہ اتنا اندہ کفن مجھے دو گئے اور رو پڑے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو ایک چادر کفن کے لیے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ پاؤں ڈھاپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا سر ڈھاپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پاؤں کو گھاس سے ڈھاپ دیا گیا پھر انتہائی خشیت سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دینار یا درہم کا بھی ممالک نہیں تھا اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے انامات کے وجہ سے ان قربانیوں کو قبول کرنے کے وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ میرے گھر کے کونے میں صندوق پک پڑا ہے اس میں ہی چالیس ہزار دیرہم پڑے ہوئے ہیں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمال کی جزا اس دنیا میں ہی نان دیتی ہو اور کہیں آخری زندگی میں جو عجر ہے اخری زندگی کا عجر جو ہے ان سے محروم نہ کر دیا جاؤں میں کہیں ان کی آخری بیماری میں جب لوگ صاحبہوں کی عیادت کے لیے گئے اور انہیں یہ کہا کہ آپ بھی تسلیدی کہ آپ بھی اپنے بزرگ صحابہ سے ملنے والے ہیں لگتا ہے تو رو پڑے اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں موت کے ڈر سے رویا ہوں بلکہ اس لیے رویا ہوں کہ جن صحابہ کا تم نے مجھے بھائی کہا ہے ان کا مقام بہت بلند تھا پتہ نہیں میں ان کا بھائی ہونے کا اہل بھی ہوں یا نہیں کہنے لگے وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے انہوں نے دنیاوی معلوم بتا جس سے ہم فیض اٹھا رہے ہیں اس سے فیض نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقویٰ کا یہ مقام تھا کہ اپنے آپ کو انتہائی کم دور سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کا خوف تھا فکر تھی کہ مرنے کے بعد اللہ خدا تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے